اور اب ایک اور اہم خبر آپ کو بتا دے بھارت سے پاکستان گئی انجو کا بھوشہ کیا ہوگا یہ سوال بھارت اور پاکستان دونوں جگہ اٹھ رہے ہیں کیونکہ انجو کا پاکستان کا ویزا 20 اگست کو ختم ہو رہا ہے 20 اگست کے بعد انجو کو کسی بھی عالت میں بھارت لوٹنا ہوگا لیکن ان سبھی کے بیچ انجو 20 اگست سے پہلے پاکستان میں بتائے ہر پل کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہے اور ایسا ہی ایک ویڈیو انجو نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے جس میں وہ خوشی میں ڈانس کرتی نظر آ رہی انجو کا سوشل میڈیا ڈیبیو اس کا ٹاپ میں انجو کا ڈانس پاکستان سے انجو کا نیا ویڈیو بھارت سے پاکستان گئی انجو اب وہاں پر سٹار بن گئی ہے انجو اس سمیہ سوشل میڈیا کے ہٹ چینل پر مشہور ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارم پر انجو کی بولی ووڈ گانوں پر ڈانس کرنے والی ریلز بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں انجو کا نیا ویڈیو اس سمیہ سوشل میڈیا پر کافی وائرہ لو رہا ہے پاکستان کے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انجو کا یہ ویڈیو ان کے سوشل میڈیا پر پوست کیا گیا اس ویڈیو میں انجو نیلے رنگ کی سکرٹ اور سفید رنگ کے ٹاپ میں ڈانس کرتی دکھیں ایک اور ویڈیو میں انجو لال کپڑے میں کسی اور مہیلا کے ساتھ نظر آئیں انجو کے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ وہاں پر کس طرح سے رہ رہی ہیں پاکستان کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ انجو نے سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارم پر اپنی آئیڈی بنا لی ہے اور اپنے ویڈیو بنا کر وہ سوشل میڈیا پر پوست کر رہی ہیں انجو نے نصر اللہ سے شادی کی ہے یا نہیں اس بارے میں تو کوئی ٹھوز جانکاری نہیں ہے حالانکہ پاکستان کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ انجو نے پاکستان میں 25 جولائی کو اپنے دوست نصر اللہ خان سے شادی کر لی وہیں انجو کے سوشل میڈیا پر آنے والے ویڈیو کافی کچھ کہتے ہیں انجو کے پاکستان جانے اور وہاں پر اپنے دوست نصر اللہ خان سے شادی کرنے کے دعوے کے بیچ ایک اور بڑی جانکاری سامنے آئی انجو کے ایک ویڈیو سے اس بات کی جانکاری سامنے آئے کہ پاکستان جانے کی ان کی وجہ آخر کی انجو نے بتائی پاکستان جانے کی وجہ پاکستان کی خوبصورتی پر فیدہ ہوئی انجو بھر سے پاکستان گئی انجو کے روزانہ نئے نئے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ نصر اللہ کے ساتھ دکھ رہی ہیں اور ہر ویڈیو کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ انجو پاکستان میں بہت خوش ہیں اور وہاں انجو کو کسی چیز کی دکھت نہیں ہے اب پاکستان سے انجو کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ پاکستان جانے کی وجہ بتا رہی ہے پاکستان سے آئے ویڈیو میں انجو یہ کہتے ہوئے سنائیتی ہیں کہ وہ پاکستان کے خیبر پختونخوا کی خوبصورتی دیکھ کر وہاں گئی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر ان کے دوست نصر اللہ انہیں خیبر پختونخوا کے اوپری دیڑ زلے کی کئی فوٹو بھیجتے تھے اور انجو کو وہ جگہیں کافی خوبصورت لگیں جس کے بعد وہ پاکستان جانے کے پلان بنانے لگی اور بیتی کس جولائی کو پتی کو بنا بتائے اپنے دونوں بچوں کو چھوڑ کر پاکستان چلی گئی اور وہاں وہ اپنے سوشل میڈیا کے دوست نصر اللہ کے ساتھ رہنے لگی پاکستان کے میڈیا کے دعوے کے مطابق بیتی پسچی چولائی کو انجو اور نصر اللہ کی شادی ہوئی اور شادی سے پہلے انجو نے اسلام دھرم سویفکارہ اور انجو کا نام فاطمہ رکھا گیا اس کے بعد ایک کے بعد ایک انجو کے کئی ویڈیو لگاتار سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ نصر اللہ کے علاوہ اس کے دوستوں کے ساتھ بھی نظر آئیں جس کے بعد سے اس بات پر سسپنس بنا ہوا ہے کہ انجو اب بھارت لوٹیں گی یا نہیں جبکہ انجو پہلے ہی دعویٰ کر چکی ہے کہ ویزا کا وقت پورا ہونے پر وہ بھارت لوٹ آئیں گی راجستان کے الور سے پاکستان گئی انجو پر خوفیہ ایجنسیوں نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے دراصل خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق انجو کے پاکستان جانے والے ماملے میں کہیں اس طرح پر خانون کا اُلنگن ہوا ہے جسے لے کر اب جانچ شروع کر دی گئی ہے انجو کے پاکستان کنیکشن کی جانچ خوفیہ ایجنسیوں کے نشانے پر انجو انجو کی ساری سچائی آئے گی سامنے اویت طریقے سے بھارت میں گوسی پاکستانی ناغرک سیما حیدر کی طرح اب پاکستان گئی انجو پر شکن جا کس گیا ہے پاکستان گئی بھارتیہ مہیلہ انجو پر بھی خوفیہ ایجنسیوں نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے خوفیہ اور سرکشی ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ انجو کے کیس میں کئی اس طرح پر کانون کا اُلنگن ہوا ہے انجو کا پاکستان میں جس طرح سے سواگت کیا گیا اور انہیں کئی تحفے دیئے گئے وہ سبھی جانچ ایجنسیوں کو پرائیو جت لگا خوفیہ سرکشی ایجنسیوں کے مطابق انجو کو پیشیور طریقے سے بھارت میں ہی گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے اس کو پاکستان کا ویزا اپلائی کرنا ہے اور کس راستے کے ذریعے اس کو پاکستان میں داخل ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ انجو نے بھارت پاکستان سیما اٹاری سیکٹر سے پاکستان میں داخل ہونے کا راستہ چھنا کیونکہ یہاں سے اکثر ٹوریسٹ جو کی یوروپین یا امریکن دیش کے ہوتے ہیں اور ویپار کے سلسلے میں لوگ بھارت سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں بھارتیہ خوفیہ اور سرکشی ایجنسیاں اب انجو کے سوچل میڈیا اکاؤنٹ کی بھی جانچ کر رہی ہیں کہ پچھلے شے مہینوں کے دوران وہ کن کن لوگوں کے سمپرک میں تھی یہاں تک کہ پاکستان کے دوتاواس میں جب اس نے ویزا کے لیے آویدن کیا تو اس دوران اس کی کس نے مدد کی یہ بھی جانچ ایجنسی کے دائرے میں ہیں انجو کے پاکستان پہنچنے پر وہاں کی کون کون سی سرکشی ایجنسیوں کے جوان اس کے ساتھ موجود ہیں اس پر بھی جانکاری جھٹائی جا رہی ہے